السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں سترہ اہم خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے والا ہوں اور یہ ایسے خواب ہیں جو لوگوں کو کسرس سے نظر آتے ہیں اور وہ ان خوابوں کی تعبیریں گوگل کرتے ہیں یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں بہت سارے خوابوں کی تعبیر جاننے کے سلسلے میں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کی بہت ہیلپ کرے گی اس لئے ویڈیو پورا دیکھئے گا آج کا پہلا خواب ہے خواب میں لڑائی دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنی کسی سے لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ خواب دیکھنے والے کے حق میں اس کی تعبیریں مختلف ہیں ایک تعبیر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بیماری میں مبتلا ہوگا جس نے لڑائی کی ہے یہ لڑائی خواب میں دیکھی ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوگا اور اگر خواب میں لڑائی میں وہ غالب آ گیا تو اس مرض اور بیماری سے بہت جلد چھٹکارا اور نجات پالے گا یعنی اگر لڑائی میں جیت گیا غالب آ گیا اور اس کا مدد مقابل مغلوب ہو گیا تو پھر خواب دیکھنے والے کے حق میں یہ خواب بہت اچھا اور بہت ساری خیر اور بھلائیوں کا ذریعہ ثابت ہوگا دوسرا خواب ہے خواب میں گوشت دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں گوشت دیکھا ہے تو یاد رکھیں خواب میں کچھا گوشت دیکھنا اچھا نہیں ہوتا بلکہ خواب دیکھنے والے کو کسی بیماری کے لاحق ہونے یا اسی طریقے پر کسی مصیبت میں مقتلع ہونے کی یا اس کے اپنے بھائیوں کی جانب سے غم اور پریشانی ملنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے گویا کہ یہ تین تعبیریں ہوئیں ان تین تعبیروں میں سے کوئی بھی ایک تعبیر حالات کے اعتبار سے جو مناسب ہوگی وہ فٹ ہو سکتی ہے تیسرا خواب ہے کتہ دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں کتہ دیکھا ہے تو یاد رکھیں خواب میں کتہ دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتے کا مطلب کوئی کمینہ اور مہربان دشمن ہے یعنی کوئی ایسا آدمی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے جو ظاہراً آپ کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کرتے ہوئے اور پیار اور محبت کو جتلاتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے حقیقت میں وہ آپ کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے یعنی کتے کا خواب میں دیکھنا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے چوتھا خواب ہے عطر دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں عطر اور خوشبو دیکھا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا نفع اور حق کی بات کہنے والا ہوگا یعنی خواب دیکھنے والا مزاج کے اعتبار سے نیک ہوگا صحیح اور سچی بات کہنے کی اس کی عادت ہوگی وہ حق کا ساتھ دینے والا ہوگا پانچوہ خواب ہے طلاق دینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو یاد رکھیں یہ کوئی گھبرانے اور ڈرنے کی پریشانی کی بات نہیں ہے یعنی خواب میں طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی ہے البتہ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کرے گا جس پر وہ پشیمان ہوگا شرمندہ ہوگا اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے یہ کیا کر لیا ہے کوئی ایسا کام اس خواب دیکھنے والے سے سرزد ہوگا چھٹا خواب ہے بیوی سے صحبت کرنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنی بیوی سے صحبت اور ہمبستری کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور اس بات کی نشانی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی اس کی متی اور فرمبردار ہوگی اور خواب دیکھنے والا اپنے دل کی بات اس سے کہے گا اور وہ اس کے رازدار ہوگی یعنی اس کی بات لیک نہیں کرے گی اس کے راز کو فاش نہیں کرے گی ساتوہ خواب ہے شادی دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں شادی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا کوارہ لڑکا یہ لڑکی ہے تو انشاءاللہ جلدی نکاح اور شادی ہوگی اور اگر یہی شادی کا خواب کوئی شادی شنا مرد یا عورت دیکھے تو پھر اس کا مطلب اور تعبیر اور مننگ یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اس خواب دیکھنے والے آٹھوہ خواب ہے خواب میں سانپ دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں سانپ دیکھا ہے تو یاد رکھے سانپ دیکھنا خواب میں اچھا نہیں ہوتا بلکہ خواب میں سانپ دیکھنے کا مطلب ریل زندگی میں دشمن سے ہوتا ہے یعنی خواب دیکھنے والے کا حقیقی زندگی میں ریل زندگی میں کوئی دشمن ہوگا اور اگر سانپ نے اس کو خواب میں عذیت اور تکلیف پہنچائی ہے تو حقیقی زندگی میں ریل زندگی میں جو اس کا دشمن ہوگا وہ اس کو عذیت اور تکلیف پہنچائے گا نوہ خواب زمزم پینا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو آب زمزم پیتے ہوئے دیکھا ہے اور خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بیماری سے صحت اور شفا پائے گا اور اگر بیمار نہیں ہے صحت اور تندرستم آدمی نے خواب میں زمزم پیتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کا کام اس سے لے گا دسوہ خواب ہے خواب میں رونا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے اور دین اور دنیا دونوں اعتبار سمال امال ہونے اور خوشیہ نصیب ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے گیاروہ خواب ہے دوبنا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا گیا ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں یا تو ڈوب کر زندہ نکل آیا ہوگا یا ڈوب کر مر گیا ہوگا اگر ڈوب کر زندہ نکل آیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دنیا سے دل اکتا جائے گا اب یہ دینی اعتبار سے بہت مضبوط ہوگا اور دین کی جانب اس کی بہت رغبت اور توجہ ہوگی اور اگر یہ ڈوب کر کے مر گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن کے ہاتھوں ہلاک ہوگا دشمن کی جانب سے اس کو عذیت اور تکلیفیں پہنچائی جائیں گی باروہ خواب ہے دانت گرنا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے دانت گر گئے ہیں یہ ٹوٹ رہے ہیں تو یہ خواب اچھا ہوتا ہے اور اس کا مطلب اور میننگ یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی زندگی میں خوب راحت اور خوشیاں پائے گا اور صاحبِ عقل ہوگا عقل مند ہوگا تہروہ خواب ہے خون دیکھنا بلٹ دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں خون دیکھا ہے بلٹ دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہوتا حرام مال ملنے یا آمدنی کے حرام ہونے یا حرام لقمہ پیٹ میں چلے جانے کی نشانی اور علامت ہوا کرتا ہے جس نے بلٹ دیکھا ہے وہ غروف فکر کرے کہ کہیں اس نے حرام کمایا تو نہیں حرام کھایا تو نہیں اور غروف فکر کرنے کے بعد اگر حرام کی کہیں سے بھی کسی بھی طریقے کی عامزش ہو تو اس سے بچنے کی جو بھی ظاہری تدبیر ہو سکتی اس کو ضرور اختیار کرے اور آئندہ کے لئے اللہ سے توبہ کرے چودہ خواب ہے حج کرنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے یا حج کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا زندگی پر سکون گزرے گی اور اگر حج کا خواب یہ کوئی بیمار دیکھے تو انشاءاللہ وہ صحت اور تندرستی پائے گا پندرہ خواب ہے کاروبار میں نقصان پندرہ خواب ہے جامن دیکھنا کسی شخص نے خواب میں جامن دیکھی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جامن درخت پر لگی ہوئی ہیں یا اسی طرح زمین سے اٹھا کر اس نے کھائی ہیں یا دیکھی ہیں تو پھر حلال روزی ملنے کی نشانی اور علامت ہوا کرتا ہے سولوہ خواب ہے طالاب دیکھنا کسی شخص نے خواب میں پانی کا طالاب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر صاف پانی کا طالاب ہے تو انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کو خوشی نصیب ہوگی اور اگر گندے پانی کا طالاب ہے تو خواب دیکھنے والے کو کسی بیماری کے لاحق ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے سطروہ خواب ہے بادام دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں بادام دیکھا ہے تو یاد رکھیں بادام کا خواب اچھا ہوتا ہے اور ترقی دولت کی دلیل ہوتا ہے انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کہ دولت میں اس کے مال میں برکت اور ترقی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے کی خیر سے اس کو ضرور نوازے گا تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق سترہ ایسے خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں جن کی تعبیریں لوگ عام طور پر جاننا چاہتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ کلپ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں سے شیئر کیجئے اور ان خوابوں کے علاوہ اگر آپ اپنی کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں یہ چند باتیں ہم سے اس کے بارے میں شیئر کریں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ